گلستہ لائف فیڈ میں آپ کا استقبال ہے میں ہوں فیدا حسین جہاں کل پانچ اگست ہے پانچ اگست کی یاد ہر کسی کو ہے کیونکہ جمع کشمیر کا وہ تاریخی دن تھا جمع کشمیر کے حوالے سے یہی کہیں گے کہ جب پارلیمنٹ سیشن چر رہا تھا جب وہاں پر ملک کے وزیر اداخلہ امیت شاہ جی کھڑے ہوتا ہے اور انہوں نے کہا کہ پینتیس اے کو جمع کشمیر سے ہٹایا گیا ہے اس کے بعد لدھاک کو یونین ٹریٹری کا درجہ دیا گیا جمع اور کشمیر کو بھی یونین ٹریٹری کا درجہ دیا گیا اس کے بعد مرکزی زیر انتظام جمع کشمیر میں لیٹرینڈ گورنر جو ہے انہوں نے یہاں پہ عہدہ سنبھالا اس کے بعد بارتی جنتہ پارٹی نے جہاں کل جشن کی تیاریہ کی ہے وہی پیبلش ڈیموکریٹک پارٹی اور نیشنل کانفرنس نے کہا کہ یہ دن جو ہے اس کو ہم بلیک ڈے سے تابیر کرتے ہیں ان سب پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے بارتی جنتہ پارٹی کے سینر لیڈر اور پارٹی کے نائب صدر سوفی محمد یوسف ان سے ہم بات کرے گے کہ پارٹی نے کل جو تیارے کیا ہے اس حوالے سے اور ساتھ ہی ساتھ جو اس وقت جو اپوشن میں اپوشن کی دو پارٹی ہے چاہے وہ نیشنل کانفرنس او پیبلش ڈیموکریٹک پارٹی ہو وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کو بلیک ڈے سے تابیر کرتے ہیں تو کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے دیکھیں سب سے پہلے میں آپ کو مبارک بات دینا چاہوں گا کہ آپ کا گلستان یہ بڑا فہمس ہو گئے ہیں لوگوں کو لوگ اس کو بڑا پسند کرتے ہیں آپ لوگوں کے مسائلوں کو اجاگر کرتے ہیں بہت اچھی بات ہے دوسرا انیس دوزار انیس میں پانچ اگست کا جو اتہا سکھن رہا یہ ہمارے آنے والی پیڑیوں کے لیے ایک راہ ہمار ہو گئی ہے آپ نے دیکھا کہ بھارتیہ جنتہ پارٹی کے منیفیسٹوں میں جب ہماری جنسنگ منی تھی انیس سو اکمنزہ میں تو اس میں اس منیفیسٹوں میں ہمارا ایک ویدان ایک پردان ایک نشان اور ایک جنڈا وہ ہمارے دیش کے پردان منتری جو ہمارے طاقتوار پردان منتری ہم ان کو مانتے ہیں امیت شازی نے پانچ اگست انیس کو دکھا دیا پورے دیش کو ویدیش کو کہ کشمیر کے لوگ کشمیر کے عوام ہندوستان کے ساتھ ہیں اور اس کے بعد جب آرٹیکل تین سو ستر ہٹ گیا آپ نے دیکھا ایک دو مینے تھوڑی ریسٹیکٹنس رہی اور اس کے بعد یہاں بزار سج رہے تھے یہاں رات کے دس بجے تک لوگ بزاروں میں ہوتے تھے بہت اچھا کام کر رہے تھے کہیں پہ سٹون پینٹنگ نہیں ہو رہی تھی آپ نے دیکھا کہ ستاسی سے لے کے آج تک لاکھ خوبار سٹون پینٹنگ ہوئی تھی کہیں پہ کچھ ہوتا تھا تو لوگ سڑکوں پہ آ جاتے تھے وہ تانگ آ چکے تھے کھاندانی راج سے وہ کھاندانی راج یہاں کے بھردی جندہ پارٹی کے قائدوں نے ختم کر دیا کیونکہ ان کے پاس ایک ہی مدہ تھا اور جب وہ لوگوں کے پاس جاتے تھے وہ یہی کو لے کے جاتے تھے اور اسی کو لے کے پھر وہ اپنی سیاست کرتے تھے اپنے ایملیز بناتے تھے منشٹر بناتے تھے اپنے گھر بناتے تھے اب آپ نے دیکھا کہ پانچ اغسط انیس کے بعد یہاں پہ پھر بدقسمدی سے یہ اللہ تعالی کا کہہر ہم مانیں گے کہ کوئیڈ نائنٹین آ گیا اس کے بعد ہم سب لوگ پریشان ہو گئے پورے دیش میں پورے دیش کیا پورے ودیش پہ ہوا تو اس وجہ سے ہمارے سارے دنیا کے لوگ پریشان ہو گئے اور ریاست جمہور کشمیر میں بھی اس کا اثر پڑ گیا آج آپ دیکھیں گے کہ ریاست جمہور کشمیر میں روز چھ سو سات سو کیسز جو ہے آ جاتے ہیں پازیٹیو تو آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ آج اتنے حالات ٹھیک ہوئے ہوں گے اگر یہ کوئیڈ نائنٹین نہیں ہوتا تو سوہی صاحب یہ بتائے یہاں پہ جس طرح سے آپ نے کوئیڈ نائنٹین کی بات کی آپ نے کہا کہ یہ دن جو ہے جشن کے طور پر منائیں گے یہاں پہ چاہے وہ وادیہ کشمیر کی بات ہو یا جمہور کی بات ہو لیکن کیا کہیں نہ کہیں پہ آپ مانتے ہیں کہ جو وادہ مرکزی سرکار نے یہاں کے لوگوں کے ساتھ کیا تھا کہ اس پہ کام ہو رہا ہے کیا آپ اس چیز کو مانتے ہیں جیسے کہ آپ وکاس وکاس کی بات کرتے ہیں ہمیشہ کہ یہاں پہ کام اور ڈیولپنٹ نہیں ہوتی تھی ڈیولپنٹ ہو جائے گی لوگ بول جائیں گے جتنے بھی پچھلی حکومتیں آئی تھی یہاں پہ کیا لگتا ہے آپ کو کہ اس طرح سے کام ہو رہا ہے کیا اس چیز کو آپ مانتے ہیں دیکھئے میں آپ کو بتاؤں گا کہ کام شروع ہو گیا تھا بہت زیادہ کام شروع ہوا تھا جمہور کشمیر کے حوالے سے اگر بات کریں اور پھر آپ نے دیکھا کہ پورے دیش میں یہ جو کوویڈ نینٹین کی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ خالی جمہور کشمیر میں نہیں باقی سٹیٹوں میں بھی اس کا اثر پڑ گیا ہے اس لیار سے جمہور کشمیر کی ترقی تھوڑی رکی پڑی ہوئی ہے میں مان کے آپ کو بتانا چاہوں گا یہ چلتا ہوں کہ انشاءاللہ جو ہی اس معاماری سے ہمیں نجات ملے گا جو ہم نے وعدے کیے ہیں ہم عوام کے اوپر بڑا خراہ اتریں گے ہم نے یہاں پہ دو ایمز لائے ان کا کام شروع ہو رہا ہے چل رہا ہے یہاں پہ ہم نے چار میڈکل کالیجز لائے کچھ فینکشن کر رہے ہیں آپ دیکھیں ایک ہنیبل کا وہ چل رہا ہے باقی جگہوں پہ بہت سارے ڈگری کالیجز ہو رہے ہیں روڈ جو ہے میکڈمائز ہوا یہاں پہ ہمارے نیشنل ہائیوے اترارٹیز نے بہت اچھا کام کیا اگر آپ کاجی گونڈ سیڈنگر جاتے ہیں تو وہاں دیکھ لیجئے آج روڈ آپ کو بڑا فرس کلاس مل رہا ہے آپ ادھمپور جمہو جاتے ہیں تو روڈ مل رہا ہے آپ کو ناشری ٹینل نیرندر مودیجی نے اس کا اناغریشن کیا آپ دیکھیجے لے اور لداق کے بیچ میں ٹینل مل رہی ہے ہر جگہ پہ ڈیولیپمنٹ ہو رہی ہے ابھی یہ لوگوں کو لگتا نہیں ہے کہ شاید ڈیولیپمنٹ نہیں ہو رہی ہے بٹ کوویڈ کی وجہ سے یہ تھوڑا رکا پڑا ہوا ہے راشن فری دیتی ہے گیس فری دیتا ہے اور ابھی حال ہی میں نیرندر مودیجی نے اعلان کر دیا کہ نومبر مہینے تک ہم یہ گیس فری کریں گے آپ دیکھ لیں پانچ اگست کی بات چر رہی ہے پانچ اگست کا وہ دن جب پارلیمنٹ کے اندر دیش کے وزیر ادھاکلہ امیر شاہ جی کھڑے ہوتے ہیں کیا آپ کو یقین تھا تب کیونکہ چار اگست شام شام یہ کہا جاتا تھا کہ سب کچھ ٹھیک ٹاک ہے کچھ نہیں ہے کیا آپ کو لگتا تھا کہ کچھ نہیں ہوگا دیکھیں پانچ اگست کے بعد اگر میں گنا ہوں گا آپ کو بتا دوں گا کہ جو جنیدان یوجنا نیرندر مودیجی نے کھولی جس کو کانگرس کہہ رہی تھی کہ انہوں نے دوخہ کر دیا اس میں اس سال میں اکتیس ہزار کروڑ روپیہ لوگوں کے خاتل میں چلا گیا آج دیکھیں گے کہ آپ کسان کو پیسہ مل رہا ہے ہر سال کے بعد چھ ہزار روپیہ اس کو اکاؤنٹ میں جا رہا ہے آپ دیکھیں گے ویڈوز کو پیسہ مل رہا ہے گر جا کے پیسہ مل رہا ہے اس کے اکاؤنٹ میں جا رہا ہے اس میں کوئی جو ہے ٹھیک ازار بیچ میں نہیں ہے آپ دیکھیں نوتوان کو پیسہ مل رہا ہے آپ دیکھیں بیس لاکھ کروڑ نیرندر مودیجی نے اعلان کر دیا کہ آتما نرمہ بھارت کے تحت جو انڈسٹری سیکٹر میں کام کر رہے ہیں لوگ جو مزدور طبقہ ہے جو ڈریور ایسوسیشن ہے جو ٹوریزم کے ساتھ سوفی صاحب آپ نے کام گنوا رہے ہیں آپ بتا رہے ہیں ہم نے کتنی یوجنائے لائی ہے ٹھیک ہے آپ نے سب یوجنائے لائی ہے باقی کسی نے نہیں لائی ہے بارتے جنتا پارٹی کے واحد پارٹی ہے جنہوں نے سب کچھ لائے لیکن پانچ اگست کا وہ دن آپ بتائیں اس حوالے سے کہ پانچ اگست کا وہ دن جب یہاں پر پارلیمنٹ کے اندر جو سب سے بڑا ایوان ہے وہاں پہ ملک کے جو وزیری داکھلا ہے میچ شاہ جی وہ کھڑے ہوتے اور کہتے ہیں کہ پینتیس اے کو ہم نے ہٹایا ہے جمعہ کشمیر سے اور بعد میں ہمیں یوٹی کا درجہ دیا گیا ہے اب یہ بھی باتیں آ رہی ہیں باج اپاسے کہ ہمیں سٹیٹھوڈ واپس ملنا چاہیے اور باقی چیزوں کی ڈیمانڈ بھی کیا آپ کریں گے دیکھیں میں نے آپ کو وہی آپ نے مجھے پہلے کہا کہ آپ نے سوال کیا کہ آپ نے کون سے کم کی میں وہی کام آپ کو گنا رہا تھا آپ نے مجھے ٹوک دیا نہیں نہیں ٹوکا نہیں آپ گنوائی 왜 آپ نے کام آپ نے جندن یوجنہ کی بات آپ نے ڈیسیبل کی بات کیا آپ نے سبھی لوگوں کی بات کیا آپ نے کہا کہ گھر بیٹھ کے گریبوں کو گیس مل رہا ہے گھر بیٹھے آپ کوروڈ میں فری راشن مل رہا ہے اور بھی جو سر پنچو پنچو اور لوکل باڑی سیئرمنوں کے اکاونٹ پہ آ گیا وہ بھی ڈیولیپمنٹ ہو رہی ہے گراس رونٹ پہ ہو رہی ہے سڑکے بن رہی ہیں پل بن رہے ہیں بجلی گاؤں میں آ رہی ہے پانی آ رہا ہے سب کچھ آ رہا ہے اب آپ دیکھیں آپ نے ایک سوال کیا کہ کل آپ سیلیبنیٹ جو کریں گے یہ ایک اتحاسک تھا دوزار انیس میں پانچ اگست کو جو کیا بھارتی جنتہ پارٹی نے یہ ہمارے آنے والے پی ڈی کے لیے ایک رہ ہموار ہو گئی ہے ہم مان کے چلتے ہیں کہ دیش ایک ویدان ایک جنڈا ایک اور نشان ایک آج آپ دیکھیں گے کہ یہاں کے لوگ بڑے خوش ہیں ہاں آپ کی وساط سے میں ان لوگوں تک بات پہنچانا چاہوں گا جن کی دکانیں بند ہوئی ہیں چاہے وہ نیشنل کانورس ہے چاہے پی ڈی پی ہے چاہے کانگریس ہیں کس طرح کی دکان بند ہوئی ہیں وہ دیکھیں وہ دفعہ تین سو ستر کے آڑ میں جاتے تھے لوگوں کے پاس ووٹ مانگنے کیلئے اب وہ باہر سڑکوں پہ ہی نہیں آ رہے ہیں آپ نے دیکھا کہ ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں وہ جیل بھی گئے انہوں نے جیسی کرنی بھی بھرنی بھی ہو گئی ایسی ایسے میں مانتا ہوں بہت سارے لوگ جو ہے بہت سارے لیڈر جو ہے آج رہا ہے آج وہ سڑکوں پہ کیوں نہیں آتے ہیں یہاں ہمارے ایمپیز ہیں تو کہاں ہیں وہ جو اس وقت بھی بیٹھے ہیں چاہے وہ پی لی بی کے بولے چاہے وہ ان سی کے بولے اس وقت بھی وہ اپنا تنکہ لے رہے ہیں سیل لی رہے ہیں بڈ سڑک پہ نہیں آ رہے ہیں کیا آپ کہتے ہیں ان کو سڑک پہ آ رہے ہیں میں کہہ رہا ہوں کہ ان کو آنا چاہیے کہ یہاں لوگوں کو پلٹیکل سیٹ اپ کی ضرورت ہے وہ یہاں بیروکریسی کب تک چلے گی یہاں جمہو کشمیر میں وہ تو کہتے ہیں ہم ہوس ایرسٹ نہیں کون کہہ رہا ہے ہوس ایرسٹ کوئی ہوس ایرسٹ نہیں ہے یہ جوٹ کہہ رہے ہیں یہ آپ لوگوں کو دکھانے نہیں مجھے بتائیے فاروق صاحب کو بھی چھوڑ دیا عمر صاحب نے کل آپ کے حوالے سے ہی بھیان دیا ہے کہ اب میں جب تب لڑوں گا الیکشن جب سٹیٹ ہڈ کو واپس دیں گے ارے سٹیٹ ہڈ نیرندر موڈی جی نے امید شاہ جی نے اسی وقت کہا تھا جس وقت ہٹایا ہے تین سو ستر کہا کہ جو ہی حالات کشمیر میں ٹھیک ہو جائیں گے ہم سٹیٹ ہڈ واپس دیں گے آپ تو کہتے ہیں کشمیر کے حالات ٹھیک ہے تو اب سٹیٹ ہڈ کیوں نہیں آ رہا ہے اب مرلہ صاحب کے پاس پی ڈی پی کے پاس کچھ نہیں بچا ہے اب یہ کہتے ہیں کہ ہمیں سٹیٹ ہڈ واپس دے دیجئے تب ہم الیکشن لڑے گے ارے یہ ڈراما اب یہاں لوگ جانتے ہیں یہ پبلک جو ہے نا یہ سب جانتے ہیں چلے پبلک سب جانتی ہے یہ سب کہتے ہیں آپ بھی کہتے ہیں لیکن اب آپ نے کہا کہ عمر عبداللہ نے کہا کہ سٹیٹ ہڈ واپس ملنا چاہے تب ہم الیکشن میں حصہ لیں گے تو آپ بھی تو وہی کہتے ہیں باجبہ بھی وہی کہتے ہیں کہ ہمیں سٹیٹ ہڈ واپس ملنا چاہے جیسے کہ آپ نے خود بھی کہا کہ دیش کے وزیر عظم نرندر موڈی جی نے جو لوگ سبا میں کہا کہ اور ساتھ ساتھ جو وزیر داخلہ جی ہے انہوں نے بھی کہا تو پھر سٹیٹ ہڈ واپس ملنا چاہے اگر حالات ٹھیک ہے آپ ہی کہتے ہیں حالات ٹھیک ہے یہاں پہ نہیں ہم کہتے ہیں کہ دیکھیں یہاں اس سٹیٹ میں بھی نائنساپی ہو گئی ہے پہلے یہاں ڈی لیمٹیشن ہو ڈی لیمٹیشن ہونے کے بعد یہاں کے حالات ٹھیک ہو اور ہم میں میں نے کہا میں نے بھی دس دن پہلے کہا تھا کہ بھارتریہ جنتہ پارٹی کے کارکرٹا سڑک پہ آ جائے گے سٹیٹ رو مانگنے کے لئے اور مجھے بتائیے پھردہ صاحب یہاں تیرہ لاکھ نوجوان جو لوگ ہیں جو پڑے لکھے ہیں انہوں نے یہاں کے کھاندانی راج نے ان کو سڑک پلا کے رکھا ہے بھارتیہ جنتہ پارٹی چاہتی ہے کہ ان کو روزگار ملے بھارتیہ جنتہ پارٹی چاہتے ہیں کہ وہ بھی ڈیولپنٹ میں اپنا حصہ ایک بنے وہ بھی یہاں ریاست جمعہ کشمیر کو ڈیولپنٹ کرنے کے لئے ایک حصہ بنے وہ بھی ہمارا اپنا خون ہے اور وہ بیکار پڑے ہوئے ہیں اور بھارتیہ جنتہ پارٹی کا یہ مشن ہے وعدہ جو پبلک کے ساتھ ہے ہم اپنے وعدے پہ کھڑا اتریں گے اور آپ دیکھیں گے جو ہی کوئیڈ نائنٹین یہاں سے ختم ہو جائے گا اس کے بعد دیکھ لیجئے یہاں ڈیولپنٹ کی پھر سے نئے سرے سے شروعات ہوگی اور یہاں باہر آئے گی یہاں امن ہوگی آج یہاں پہ عوام پیس چاہتی ہے امن چاہتی ہے یا ترقی چاہتی ہے آج عوام بھارتیہ جنتہ پارٹی کے ساتھ ہے آپ دیکھیں گے سات لاکھ ابھی تک ہمارے میمبر ہوگئے بھارتیہ جنتہ پارٹی کے اس مشن کے ساتھ ہے کہ ہم دل میں ایک زبان باہر ایک زبان یہ ہم نہیں کرتے ہیں آپ میں صرف ایک زبان ہے بلکل ایک زبان ہے ہم جو دل میں ہے وہ باہر بھی ہے ہم لوگوں کو کہتے ہیں کہ ہم دیشواسی ہیں ہم دیش کے سپائی ہیں ہم ہیں بٹ یہ بھی کہتے ہیں لوگوں کو ہم آپ کے سیوک ہیں ہم ان کی نوکراجی کرتے ہیں مجھے بتائیے یا کتنے لیڈر ہیں آپ کے ساؤت کشمیر میں سوپی سب کے بغیر آپ کو دکھا کوئی یہاں میں لوگوں کی گریوینس کو سنتا ہوں اور ان کے مسئلے حال کرتا ہوں بلکل پارٹیز کہتے ہیں صرف بی جے پی کو جانے کی اجازت دیتے ہیں ارے وہ جھوٹ کہہ رہے ہیں ان کو کون روکتا ہے وہ جائے نا کل میں جنڈا چڑھانے جا رہا ہوں مجھے کوئی روکے گا کیا میں کہتا ہوں کہ وہ اگر بلک ڈے مناتے ہیں وہ کمروں میں مناتے ہیں وہ بھی باہر آئے نا سڑکوں پہ میں دیکھتا ہوں ان کے ساتھ کون آئے گا باہر آ جائے نا ہماری طرح ہم جب جنڈا پھیرائیں گے کل ترنگا پھیرائیں گے سیلیبریٹ کریں گے اور ہم لوگوں کے ساتھ کریں گے ان کو بھی میں کہتا ہوں کہ اگر آپ بلک ڈے منانا چاہتے ہیں آپ بھار آئیے سڑک پہ میں دیکھوں اگر ان کے دس لوگ آ جائیں گے نہیں آئیں گے وہ کمروں میں بلک ڈے منایں گے میں ان کو بولتا ہوں آپ کمروں میں بیٹھئے یہاں اب نرندر موڈی نے پنچز سر پنچز لوکل باریز چیئرمن کھڑے کی ہے جو آنے والے اسمبلی میں حصہ دار بنیں گے اور جیدیں گے پھر عوام کی خدمت کریں کیا وہ لوگ نہیں حصہ لیں گے جنہوں نے پہلے حصہ لیا تھا ارے وہ آپ لوگوں کے پاس جائیں گے کیسے وہ لوگ ان کو بتا دیں گے کیا لوگ ان کو تھوڑی بوٹ دیں گے یا مجھے بتائیے یہاں جو کام کرتا ہے لوگ اب اس کے ساتھ ہیں لوگ اس کے ساتھ نہیں ہیں جو ہمیں وہ ہمیں اپنا مذہب میں اپنی سیاست میں مذہب کا تلقہ ڈالے گا آپ یہاں لوگ سمجھتے ہیں آپ نے بہت زیادہ کام کی جمعہ کشمیر میں جمعہ کشمیر میں پارٹی کی میں بات کر رہا میں دیکھیں میں ابھی ایک چھوٹا ایک وقتی ہوں چھوٹے وقتی نہیں آپ تو وائس پریزیڈنٹ ہے پارٹی کے نائب صدر ہے پارٹی کے ایم ایل سی بھی رہے ہیں تو آپ پرویونسل پریزیڈنٹ بھی رہے ہیں تو آپ یہ یہاں کشمیر کے انچارج بھی ہے کوویڈ نائنٹین میں تو آپ کیا مانتے ہیں کہ جمعہ کشمیر میں کام ہوئے ہیں ڈیولپمنٹ ہوا ہے اگر ہم کل جائیں گے تو ووٹ ہم اسی کو لے کے مانگے گی کہ ہم نے وہ دیا ہم نے یہ دیا ہے بریج بنوائے سکول بنوائے کالج بنوائے سڑکے بنوائے باقی چیزیں ہم نے بنوائے گریب ہوں کا ہم نے کھایا رکھا مانتے ہیں آپ وہ الیکشن کے وقت پتا چلے گا نا دیکھیں یہاں لوگ اب باشور ہو گئے ہیں یہاں لوگ پڑے لکھے ہیں جب الیکشن آئیں گے تو اس وقت پتا چلے گا ابھی یہاں پانچز کے الیکشن سر پانچز کے الیکشن آئے لوکل بارڈیز کے الیکشن ہماری لوگوں نے نہیں جیتا بہت سارے لوگوں نے جیتا ہماری یہاں سہود کشمیر میں ناؤں کمیٹیاں ہیں یوئل بیس کی اور پندرہ کمیٹی ہے ہماری یہاں پہ ساٹھ ساٹھ کمیٹیاں ہماری بی ڈی سی کی ہے کشمیر میں کیا ہمارے لوگوں نے نہیں جیتا جب آنے والے اسمبلی ہوں گے اسمبلی الیکشن ہوں گے کی بات کرے گے کشمیر پرونس کی بات کرے گے کشمیر صحبے کی بات کریں گے تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اگر انتخابات کا بگل بھجتا ہے تو بھارتی جندہ پارٹی یہاں سے جو ہے کوئی سیٹ لینے میں کامیاب ہو پاتی مجھے لگتا ہے کہ اب وہ دن گئے ہیں جو یہ خواب دیکھتے تھے نیشنل کانگریس والے بی جی پی کا یہاں جو ہے کمل نہیں کھلے گا یہاں ہمارے بہت سارے کمل کھلے ہیں اور آنے والے اسمبلی میں میں وعدہ کرتا ہوں آپ سے اور یقین دھیانی دے دوں گا کہ پندرہ سے بیس سیٹے ہم یہاں سے لیں گے اور جمہوں سے ہم تیس سے پنتیس سیٹے لیں گے سرکار بھارتی جندہ پارٹی کی ہوگی سی ام جمہوں کا ہوگا تو کیا کسی کا آپ سپورٹ نہیں لیں گے پھر نہیں ہم کسی کا سپورٹ نہیں ہم اپنے بلبوتے پر کھڑے اکیلے بی جی پی بلکل بارتی میجارٹی میجارٹی میں آئے گی جمہوں سے بھی کشمیر سے جمہوں سے کشمیر سے آنے والے دنوں میں کیا اور بھی آپ یہاں پہ جو ایکٹیوٹیز ہے اس میں تیزی لائیں گے بہت زیادہ تیزی لائیں گے ابھی آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ ہوتا اللہ یہ پندرہ آگست کے بعد آپ دیکھیں گے ہمارے بلکر کام کر رہے ہیں بھارتی جندہ پارٹی کا کام کر رہے ہیں اور آنے والے آسمبلی الیکشن میں آپ کو پتا چلے گا کہ ہم پندرہ سے بیس سیٹے یہاں اپنے بلبوتے پہ لیں گے کسی بلک کسی کی بہت 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 شکریہ سوپسی ہمارے سے بہت کرنے کی